تو اس میں جو ان کا مقصد تھا اور جس طرح سے یہ داخل ہوئے یہ کہنا کہ ہمیں بعد میں خیال آ گیا کہ جی سو فیصد گولی چلے گی ہاں میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں عمران خان صاحب سو فیصد نہیں دو سو فیصد جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے آپ اسی لئے لوگوں کو لے کے آئے تھے آپ کو یہاں جناح ایوینو میں آکے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ لوگ مسلح ہیں آپ کے ساتھ تو مسلح لوگ جب آپ سوابی میں تھے جلسے میں اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں آپ کے سامنے لوگ اسلح لے کے کھڑے ہیں اس وقت آپ کو اسلح نظر نہیں آیا اس وقت جب آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلح جو ہے وہ کس مقصد کے لئے ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پولیس کی طرف سے صرف ربڑ بولٹس اور ٹیئر گیس سے جو ہے اس فسادی ٹولے کو جو ہے وہ ناکام کیا گیا پولیس کی طرف سے ایک سنگل فائر تھرو آؤٹ پنجاب ہے اسلام آباد جو ہے وہ وہ نہیں ہوا تو اب اس کے بعد میری یہ دیانت دارانہ رائے ہے کہ یہ ایک کریمنل ایکٹ ہے یہ کوئی سیاسی بیانیاں کوئی سیاست کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہ کوئی جو ہے وہ جمہوری مارچ نہیں تھا تمام ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں یہ بات ہم ثابت کریں گے یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی جلسہ جلوس یا سیاسی پروگرام نہیں تھا یہ ایک مجرمہ نہ فیل تھا یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ تھا یہ ناسور ہے قوم کو اس کی شنخت کرنی چاہیے اس لیے یہ ایک کریمنل ایکٹ ہے جو پاکستان پینل کورڈ کے تحت قابل سزا ہے میں نے آج تجویز رکھی ہے کیبنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کریمنل ایکٹ میں چیف منسٹرز ہوں یا پی ٹی آئی کے جو فیصلہ کرنے والی کور کمیٹی ہے اس کے ممبرز ہوں عمران خان کی ذات ہو جو جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جو اپنی میٹنگز میں وہ گفتگو کرتے رہے ہیں جس طرح سے وہ میسجنگ کرتے رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کو ٹیلی فون پہ ہدایات دیتے رہے ہیں وہ ہر چیز موجود ہے یہ ان جو ثبوت ہے اس سے یہ انکار نہیں کر سکتے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات جو ہے وہ ہم نے نہیں کی کہ جب ٹی گراؤنڈ جو ہے ٹی چوک جو ہے جب وہ پیک ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو پھر دھکا لگائیں گے اور جو ریڈ زون ہے اس کو جو ہے وہ توڑ دیں گے